اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے آج میں آپ سب کے ساتھ بیسٹ سکن کیر ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جو میں ہوتیوز کرتی ہوں جو آئلی سکن والے درائی سکن والے سب یوز کر سکتے ہیں اور جن کی فیس پر ایکنی ہے ان کے لیے بھی یہ سکن کیر بہت زیادہ ضروری ہے تو میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگ مسنا کر سکیں چلیے جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بات کر لیں ہیں ٹاپک کی تو ٹاپک میں نے آپ سیلیکٹ کیا ہے بیسٹ سکن کیر ٹپس کے بارے میں بیسٹ سکن کیر کیوں ضروری ہے کیونکہ ہمیں ہر دن اپنی سکن کا حیار رکھنا چاہیے سکن اچھی لگتی ہے تو انسان کے اندر ہی اندر ایک اچھا سا کانفیڈنس آ جاتا ہے جسے وہ ہر جگہ فیس کر سکتا ہے تو سکن کا گلو کرنا اور سکن کا ایکنی فری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لئے میرے پاس کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ کافی افورڈیبل ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ والے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ والے پروڈکٹس نہیں ہیں تو آپ کے پاس کوئی سے بھی پروڈکٹس ہیں آپ نے وہ یوز کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کے فرسٹ اپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی سکن کو موشترائز کرنا موشترائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہماری سکن جب بھی موشترائز رہتی ہے ایک گلو سا آ جاتا ہے ہماری فیس پر سوفنس آ جاتی ہے تو اپنے فیس کو موشترائز کیا کریں میں یوز کرتی ہوں فیر اینڈ لولی کا گلو اینڈ لولی موشترائزر جو کہ ہماری فیس کو 48 آرز تک موشترائز رکھتا ہے آپ چاہیں تو یہ والے استعمال کر سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ افورڈیبل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا ہے کوئی اس کے سائیڈ افک نہیں ہے آپ کی سکن کو ایک گلو بھی دیتا ہے اور آپ کی سکن کو ایک سوفنس بھی دیتا ہے تو میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گی تو آپ لوگ ضرور موشترائزر کو اپنی زندگی میں شامل کریں اپنی سکن میں شامل کریں تاکہ آپ کی سکن رائے نہ رہے تاکہ آپ کی سکن ہمیشہ کھلی کھلی اور گلو کرتی رہے اپنے سکن کیر میں سب سے پہلے امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارا موشترائزر اس کے بعد جی سنسکرین سنسکرین یا سنبلوک بہت زیادہ ضروری ہے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ گھر سے باہر نہیں جا سکتے سنسکرین سنبلوک کے بینا تو آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کی لائف میں سکن کیر میں آپ کا سنبلوک استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سنبلوک بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کی آئلی سکن ہے اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے نارمل سکن ہے سنبلوک کے بینا آپ لوگ گھر سے باہر نہ جایا کریں کیونکہ یہ ہمیں سنسکرین بچاتی ہے جو کہ یووی ریس ہوتے ہیں سورج کی وجہ سے ہماری سکن سب سے زیادہ جو کہ ڈیمیج ہوتی ہے سب سے زیادہ ہماری سکن پر داغ دبے زیادہ ہوتے ہیں اکنی زیادہ ہوتی ہے سنسکرین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کی اپنا کیا کریں اس کے بعد آپ کا جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلنزر کلنزر ایک اچھا کلنزر آپ کے پاس آپ کی سکن کو دیپلی کلین کرتا ہے آپ کے میک اپ کو ریموو کرتا ہے آپ کی سکن کو گلو دیتا ہے آپ چاہیں تو کلنزر کی جگہ فیس واش یوز کر سکتے ہیں لیکن کلنزر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے دیپلی کلین کرتا ہے ہماری فیس کو تو میں کلنزر بھی یوز کرتی ہوں لیکن یہ دونوں بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو ایکنی ہے تو ایکنی کوئی اچھا فیس واش اپنی سکن کیر میں شامل کر لیں اور اگر آپ کو نارمل ہے آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ لوگ کلنزر بھی شامل کر سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو دونوں بھی یوز کر سکتے ہیں کلنزر آپ ہفتے میں دو بار دیلی بیسیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی سا بھی کلنزر یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جو فورت سٹیپ آ جاتا ہے وہ ہے ایکس فولیٹ کرنے سے ہماری سکن کی جتنے بھی ڈیڈ سکن سیلز ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے ایک لو نیچرل لو جو ہمارے فیس کے اندر چھپ جاتی ہے وہ باہر آتی ہے تو آپ شیش کریں آپ کے پاس کوئی سا بھی سکرب ہے آپ لوگ اسے یوز کریں آپ چاہیں تو گھر میں بھی سکرب کر سکتے ہیں اس پر میں نے ویڈیوز ڈالی ہوں آپ میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں سکرب کرنے سے ہماری سکن کے جتنے بھی اوپن پورز ہیں وہاں سے ٹیڈ سکن سیلز اور ہمارے بلیک ہیڈ وائٹ سیلز آپ نکل آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی سا بھی ماسک لگا سکتے ہیں آپ لوگ سکرب ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کریں ٹھیک ہے آئلی سکن والے درائی سکن والے سب یوز کریں تاکہ آپ کی سکن سے گندگی نکل جائے اور آپ کی سکن نیچرل ہی گلو کرے تو یہ تھی کچھ ٹیپس جو کہ مجھے آپ سب کو بتانی تھی پروڈکٹس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو مجھے آپ سب کے ساتھ ٹیپس شیئر کرنی تھی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے سکن کے لیے وہ کیا ہے وہ بھی آپ سب کو بتاتی ہوں تو آپ سب نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے آپ نے پانی آٹھ سے دس کلاس پینا ہے اب ونٹر چار رہے ہیں تو پانی اتنا زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ چاہیں تو نیم گرم پانی پی لیں لیکن آٹھ سے دس کلاس پانی ڈیلی پیا کریں تاکہ آپ کی سکن ہائیڈریٹ رہے مویسٹرائز رہے جتنی زیادہ آپ کی سکن ہائیڈریٹ رہے گی اتنی ہی آپ کی سکن سے ڈرائنس ہتم ہوگی ایکنی وغیرہ سب کچھ ہتم ہوگا تو آپ نے جو آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے اس کے بعد ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں فروٹس فروٹس جتنا آپ زیادہ اچھے سے زیادہ سے زیادہ کھائیں گے وہ آپ کی سکن پر نظر آئے گا جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ ہی آپ کی فیس پر نظر آتا ہے اور کوشش کریں کہ آپ بہت زیادہ سویٹ اور آئلی چیزیں مت کھائیں ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک دو بار کھا لیں وہ اتنا زیادہ فیکٹ نہیں کرتا لیکن ڈیلی بیسز پر مت کھائیں وہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ انہیلڈی ہے تو اگر آپ لوگ اپنی سکن کا حیاء رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹپس ضرور فالو کریں امید ہے آپ سب کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلڈ فر رہی ہوں گی اللہ حافظ